انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اسے آج نہیں تو کل وہی واپس ہو کے ملتا ہے جو انسان کبھی دوسروں کی بھلائی نہیں کرتا آج نہیں تو کل اس کی زندگی میں وہ برائی لوٹ کے ضرور آتی ہے اور جو انسان دوسروں کی بھلائی کرتا ہے اس کی زندگی میں بھی آج نہیں تو کل اس کی بھلائی اسے ضرور سکھ دیتی ہے تو کسی برے انسان کی تھوڑے دن کی خوشی دیکھ کر آپ ہمت مت ہارنا اور کسی بھلے انسان کے دکھوں کے دنوں کو دیکھ کر آپ نراش مت ہونا کیونکہ دن سب کے بدلتے ہیں اور جیسا جیسا جس نے بویا ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے ایک بار دو یاتری کہیں جا رہے تھے مارگ میں ہی سوریاست ہو گیا راتری ورشنام کے لیے وہ پاس کے گاؤں میں پہنچے وہاں کے پٹیل کے دوار پر جا کر انہوں نے آشرے مانگا انہیں آشرے مل گیا وہ دونوں ویعاپاری تھے اپنا مال بیچ کر لوٹ رہے تھے ان کے پاس روپیوں کی تھیلی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ رات کو جھنگل میں یاترہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس پٹیل نے بھی اس پیسے کی تھیلی کو دیکھ لیا تھا اور اسے دیکھ کر اس کے من میں بھی لالچا گیا اس نے یاتریوں کا سواگت ستکار کیا اور انہیں شین کرنے کے لیے پلنگ دے کر وہاں اپنے مکان کے بھیتر سونے چلا گیا پٹیل نے مکان کے بھیتر دو گنڈوں کو بلا کر ان سے چپ چاپ بات کی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹوں کے کمرے میں دو یاتری سو رہے ہیں انہیں رات ہی رات میں مال ڈالو اور بدلے میں پرسکار کے روپ میں میں تمہیں بہت سارا دھن دھوں گا دھن کی لالش میں ان گنڈوں نے بھی وہ بات مان لی پٹیل کے دو بیٹے تھے جو کھیتوں کی سنبھال کرنے کے لیے رات میں کھیتوں میں گئے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پٹیل کا ایک نوکرہ پہنچا اس لیے اس کے دونوں بیٹے واپس گھر آ گئے رات بہت ادھک ہو چکی تھی جب وہ گھر روٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے میں ہمارے ہی پلنگ پہ یہ کون دو لوگ سو رہے ہیں ان دونوں نے ان دونوں یاتریوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ جاؤ باہر جا کے پشوشالہ میں سو وہ دونوں یاتری بیچارے چپچا پشوشالہ میں جا کر سو گئے اور پٹیل کے دونوں بیٹے اپنے کمرے میں سو گئے راتری میں وہ گنڈے آئے انہوں نے پلنگ پر سوئے دو ویکتیوں کو دیکھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کی گردن کار دی اور وہاں سے چلتے بنے پشوشالہ میں سوئے دونوں یاتریوں نے سوہے پرستان کرنے کی تیاری کی تو انہیں پٹیل کے برامدے میں رکت دکھائی پڑا ان کے پکارنے پر پٹیل اپنے گھر سے نکلا لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ دونوں یاتری تو سرکشت ہیں اور میرے دونوں بیٹوں کی ہتیا ہو چکی ہے اب جو ہو گیا اسے کیسے بدلا جا سکتا تھا اسی کے من کا پاپ اسی پہ آکے پڑا تو جو انسان دوسروں کے ساتھ جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی فل ملتا ہے ہاں کبھی کبھی لگتا ہے کیسے سمائے لگ رہا ہے پر وشواس رکھنا آج نہیں تو کل ہر انسان کو اپنے کرموں کا فل بھوگنا ہی پڑتا ہے